ہم بات کریں کینون کی ای او ایس 300 ڈی کے بارے میں اس کی جو پرائز ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تیس ہزار کی لگ بگ ہے پھر اگر آپ اسے ایمیزان وغیرہ پر کھریدیں گے تو یہ آپ کو اکیس ہزار چار سو نینیان میگا پڑ جائے گا تو اب ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ ہے آپ کا لینس اس کی رینج ہے ففٹی فائی ایم ایم اور اس میں دو بڑن آتے ہیں ایک تو ہے آٹو فوکس اور مینویل فوکس کے لیے اور دوسرا ہے آپ کا سٹیپ لیزر آن اور آف کرنے کے لیے اسے لگانا ہی بڑا بڑا آسان ہے یہ جو آپ کو یہاں پہ لینس پہ آپ کو وائٹ مارک دیکھ رہا ہوگا اور دوسرا آپ کے کیمرے کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک وائٹ مارک ہے ان دونوں کو بس ایک دوسری کے سامنے رکھئے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رکھا اور اسے بس گھومانا ہے آپ کو تو یہ آپ کا لگ جائے گا اگر آپ اسے لکالنا ہے لینس کو چینج کرنا ہے دوسرا کوئی لینس لگانا ہے تو آپ اس بٹن کو دبائیے روٹیٹ کیجئے یہ آپ کا لینس لکھل جائے گا تو اب ہم آپ اس کے بٹن کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ آن آف کے لیے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے ڈسپلے یہ فوٹو کے لیے اگر آپ نے فوٹو کلک کر لی ہو اس کے بعد اگر آپ یہ دبائیں گے تو آپ فوٹو کو ویو کر سکتے ہیں پھر یہ منیو میں جانے کے لیے ہے یہ آپ کا جب آپ اسے سیٹ کریں گے آپ دوسرے دوسرے موڈ پہ تو یہاں پہ سیٹنگ چینج کرنے کے لیے آپ کیو کا بٹن دبا کے آگے پیچھے جا سکتے ہیں پھر اس کے بات یہ ایمیج ڈیلیٹ کرنے کے لیے یہ فوٹو کو یہاں پہ زوم ان زوم آؤٹ کرنے کے لیے ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں اس کے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ موڈز کے بارے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو دوسرے موڈز دے رکھیں گے یہ سیٹ کر کے آپ موڈز میں جا سکتے ہیں پہلا موڈ جو آپ کے پاس ہے وہ ہے مینوال موڈ دوسرا ہے آپ کے پاس اپرچر پریورٹی تیسرا ہے آپ کے پاس شٹر پریورٹی پروگرام یہ دوسرے موڈز ہیں جہاں آپ ان کے ڈیفرنڈ آئیو ایس اپرچر سپیڈ شٹر سپیڈ کو چینج کر سکتے ہیں پھر آپ کے پاس ہے آٹو انٹیلیجنسی اگر آپ کو بالکل ہی فوٹو نہیں کھیشنا آتا تو آپ آٹو انٹیلیجنسی کا یوز کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہے فلیش آف کریٹیو موڈ پریورٹی موڈ اگر آپ کو ایک بیک گراؤنڈ بلر وغیرہ چاہیے تو آپ پریورٹی موڈ یوز کیجئے پھر اس کے بعد ہے لینڈسکیپ اس کے بعد کلوز اپ اس کے بعد سپورٹس فوڈ نائٹ موڈ اور لاشت میں آپ کا آتا ہے ویڈیو ریکارڈنگ کے لئے تو آج ہم بات کریں گے اس کے مینوال موڈ کے بارے میں مینوال موڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تین چیزیں ہیں آئیو ایس اس کے بعد اپرچر اور شٹر اپرچر جو آپ کا یوز ہوتا ہے وہ آپ کا سپیڈ یہ بلر وغیرہ ایمیج آپ کو کتنی بلر کرنی ہے اس کے لئے ہے اور آپ کا جو شٹر ہے وہ آپ کی کو ایڈیسٹ کر سکتے ہیں آئیو ایس اگر زیادہ رکھیں گے آپ جو آپ کی فوٹو ہے اس میں زیادہ لائٹ ہوگی پر جیسے کی اگر آپ دھوپ وغیرہ میں تو آپ اسے کم رکھ سکتے ہیں پھر اگر آپ روم وغیرہ میں ہیں تو آپ اسے لائٹ اگر اندھیرے میں تو آپ اسے سب سے زیادہ رکھو پھر اگر آپ میڈ لائٹ میں ہو تو آپ اسے سولہ سو دیفرنٹ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کی آپ کو یہاں پہ ملتا ہے یہ پوٹریٹ موڈ لینڈسکیپ موڈ تو یہاں پہ آپ اپنے مینویل پہ اسے ایڈیسٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ ایمیز بڑھ چیئے تو آپ پوٹریر موڈ پر رکھ دیا لینڈسکیپ موڈ یہ سب آپ فیتفول موڈ یہ سب ڈی لائٹ پغیرہ یہاں چینج کر سکتے ہیں پھر یہاں پہ جو آپ نے فوٹو کلک کیے جیسے کہ میں آپ کو فوٹو کلک کر کر کے دکھاتا ہوں جو آپ نے فوٹو کیے یہ صرف تھوڑے زیر کے لئے ڈسپلی ہوتی ہے آپ کو اپنی image دیکھ نیئے واپس آپ اس بٹن پہ جا کلک کیجئے اور یہاں سے آپ اپنی image کو دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ اس image کو زوم اور زوم آٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ISO چینج کرتے ہو جیسے آپ نے 100 رکھا تو آپ دیکھ دیکھ image میں اس جگہ پہ آپ دیکھ سکتے کہ image کتنی black ہو گئی تو یہ آپ کی image میں کتنی brightness ہو چیئے اس کے لئے ہے تو میں اس 16 پہ کر دیتا ہوں یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا اگر آپ اس بڑھا دیں گے تو یہ دیکھیں آپ کی آپ image نہیں دیکھ رہی تو ان تینوں کے combination سے ہی پورا آپ DSLR جیسے 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 پھر یہ آپ بتاتا ہے بیٹری کتنی ہے کیو سے آپ اس کو adjust کر سکتے ہیں اگر آپ کو نیچے بیٹھ کے image لے رہے ہیں تو آپ آپ ips کا use کر دیکھیں آپ ips کا use نہیں کر سکتے تو اس کے لئے آپ کے پاس موڈ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ips پہ پتا لگ رہا ہے کہ آپ کون سے اس پہ کتنا لے رہے ہیں آپ نے کتنا سیٹ کیا ہے اور آپ نیچے سے آرام سے فوٹو کلک کر سکتے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہے فوکس کے لئے آٹو فوکس اور مینویل فوکس اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو آٹو پہ رکھ رہا تھا تو آپ اس کو فوٹو کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روٹیٹ ہو رہا ہے یہ آٹو فوکس کر رہا ہے پر اگر اگر آپ اس روٹو لے ایک ہاتھ سے کھیچ رہا اور یہ ہیل رہا ہے تو آپ کی بلیر آئے گی ایسے میں اگر اپ آن کر دیں تو آپ کی 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 کمیرے کو سٹیبل کرتا ہے اور آپ کی پھر جہاں پہ بس اتنا ہی اس کے لئے یہ کچھ باتیں تھیں ڈی ایس ایس بارے میں اسے کیسے یوز کرتے ہیں تھینک یو فور واشنگ لائک ڈ سسکرائب فور مور ویڈیو موسیقی